بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لائے ہوں آپ کے لیے وہ ہے کانٹریکٹ ایکٹ اٹھارہ سو بہتر کا چپٹر نمبر ون اور اس کے اندر جو لیلیونٹ سیکشن ہیں جو آج ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ سیکشن تھری سے لے کر سیکشن نائن تک ہیں اور یہ چپٹر ون جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پیٹ فار جسٹس کا اینڈل ہے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتا ملتی رہی تو دوستو آپ آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو ٹاپک کو ڈسکاس کرنے سے پہلے میں آپ کو اس چپٹر سے مطالق تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں کہ یہ کانٹریکٹ ایک بنانے والوں نے اس چپٹر کو اس کانٹریکٹ ایک کے اندر کیوں منشن کیا اس کی کیا ضرورت پیش آگئی تھی اور یہ کیوں ضروری ہے تو دوستو میں آپ لوگوں کی اطلاع کے لئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کانٹریکٹ ایک کے اندر یہ جو چپٹر ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ جب دو یا دو سے زیادہ لوگ اپس میں کوئی ایگریمنٹ کرتی ہیں کوئی معاملہ کرتی ہیں یا معاملہ تیہ کرتی ہیں کوئی کانٹریکٹ سائن کرنے سے پہلے تو اس کانٹریکٹ کو انفورسیبل بائی لا بنانے کے لئے اس کو قانون کے مطابق بنانے کے لئے اس میں پارٹیز کی حقوق کے تحفظ کے لئے اس میں ہر دو فریقین کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے ان کے جو لیگل رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے یہ جو چپٹر ہے یہ بنایا گیا اس میں ہر اس چیز کا احادہ کیا گیا ہے کہ جو ایک ایسا کانٹریکٹ جو انفورسیبل بائی لا ہوتا ہے اور جس کو آپ بذریہ قانون یا بذریہ عدالت آپ انفورس کر سکتے ہیں اس کے مطالق ساری کے ساری چیزیں انہوں نے اس کے اندر وہ بنیادی چیزیں جو ایگریمنٹ کو کانٹریکٹ بنانے سے پہلے ضروری ہوتی ہیں وہ اس کے اندر انہوں نے ڈالی ہیں اب اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جب دو لوگ آپس میں کوئی ایگریمنٹ کرتی ہیں آپس میں کوئی معاملہ کرتی ہیں اس کے اوپر ابھی تک انہوں نے کانٹریکٹ سائننگ کیا تو کانٹریکٹ سائننگ سے پہلے اگر وہ اپنا کوئی پرپوزل ایک دوسرے کو دیتی ہیں یا اس پرپوزل کی کوئی کمیونکیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو اپنے پرپوزل کو اس کو اگلا بندہ ایکسیپٹ کرتا ہے یا اس کو ریجیکٹ کرتا ہے یہ تین چار میجر چیزیں اس کے اندر انہوں نے بیان کی ہیں تو دوستو آتی ہیں سب سے پہلے سیکشن تھری کے اوپر سیکشن تھری جو ہے یہ کہتی ہے کہ کمیونکیشن ایکسیپٹنس اینڈ ریوکیشن آف پرپوزل اب ایک بندہ ہے وہ اپنا پرپوزل کسی دوسرے بندے کو دیتا ہے تو دوسرے بندے کے پاس اس بندے کے پاس رائٹ ہے کہ اس بندے کو پرپوزل دے اس بندے کے پاس بھی رائٹ ہے اگر آپ کا پرپوزل اس کو پسند آتا ہے اس کی وہ جو کنڈیشنز ہیں وہ ان کے اوپر پورا اترتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے یہ میری پاکٹ اس چیز کی اجازت دیتی ہے میرے حالات اس چیز کی اجازت دیتی ہیں اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے لئے قابل قبول ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا اگر وہ اس کے لئے قابل قبول نہیں ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری پاکٹ اس کی اجازت نہیں دیتی میری جیز اس کی اجازت نہیں دیتی میرے حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ میں اس پرپوزل کو ایکسیپٹ کروں تو پھر وہ اس کو منسوخ کر دے گا اس کو ریجیٹ کر دے گا اس کے اوپر وہ کوئی جواب نہیں دے گا تو یہ جو تین چیزیں ہیں اب یہ جو ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہوتا ہے اب اس کا یہ ہے کہ جب ایک بندہ دوسرے کو پرپوزل لیتا ہے تو دوسرے بندے کا پاس رائٹ ہے آپ کے پرپوزل کو جب میں آپ کو پرپوزل لیتا ہوں یا تو آپ کے پاس رائٹ ہے آپ میرے پرپوزل کو ایکسیپٹ کرو یا اس کو ریجنٹ کرو میری بات مانو یا نہ مانو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس کا جواب جو ہے یہ مجھے کیسے پتا چلے گا آپ کی نیت سے مجھے پتا چلے گا آپ کے جواب سے مجھے پتا چلے گا آپ کی فیس ریڈنگ سے پتا چلے گا باڈی لینگویج سے پتا چلے گا انٹینشن سے پھلا چلے گا آپ کی ایکٹ سے پتا چلے گا آپ کی امیشن سے پتا چل جائے گا تو یہ جو سیکشن 3 کے اندر جو افیکٹ ہیں جو اثرات ہوتی ہیں وہ جو بندے کے دوسرے بندے کے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ میری نیت کا پتا چلے گا کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں یا اس کو ریجیٹ کرتا ہوں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 4 اب سیکشن 4 کے اندر یہ ہے کہ کمیونکیشن ون بکم کمپلیٹ اب یہ جو ہے انہوں نے کہا جی کہ اطلاع جو ہے پرپوزل کی اطلاع جو ہے وہ مکمل کب ہوتی ہے اب میں نے آپ کو پرپوزل دیا میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ جناب میں اپنا مکان جو فلاں مہلے کے اندر ہے فلاں شہر کے اندر ہے اتنا اس کا رکبہ ہے اس کا یہ خسرہ نمبر ہے اس کا یہ مکان نمبر ہے اس کے اندر گیس پانی بجلی لگی ہوئی ہے اس کی یہ قیمت ہے اور اس کو میں آپ کیوں پر فروز کرنا چاہتا ہوں میری جب بات میرے موہ سے نکل کر آپ کے کان کے اندر پڑ گئی تو میری جو جو کمیونکیشن ہے پرپوزل کی جو کمیونکیشن ہے یا میرے پرپوزل کی جو اطلاع ہے وہ آپ کو مکمل ہو گئی یا آپ اگر کسی دوسرے شہر کے اندر رہتی ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا مکان آپ کو بیچ دوں تو میں وہ جتنے بھی کانٹینٹس ہیں وہ شرائط جو ہیں وہ ساری ایک کاغذ کی اوپر لکھ کر ایک پرپوزل بنا کے میں آپ کو بزریا خط بیج دیتا ہوں اب جب میں نے خط لیٹر بکس کے اندر ڈال دیا اور آپ نے وہ ریسیو کر کے اس کو پڑ دیا جس وقت آپ نے پڑ دیا آپ کے نالج کے اندر آ گیا تو میری جو پرپوزل کی جو اطلاع ہے یہ آپ کو مل گئی اور یہ کمپلیٹ ہو گئی اگر میں اپنے پرپوزل کو منسوخ کرنا چاہتا ہوں تو میں میں نے آپ کو پرپوزل بنایا لکھا خاط کے اندر ڈالا آپ کو ریجسٹری کر دیا تو اگلے دن میرے پاس میرے ذہن کے اندر خیال آیا یا مجھے کسی نے بتایا کہ یار یہ تو آپ نے جو پرپوزل یا مکان بیچنا چاہتے ہو یہ تو ٹھیک نہیں ہے ہم تو آپ کی یہ وہ باقی جو آپ جس وجہ سے آپ بیچنا چاہتے ہیں وہ آپ کی وجہ پوری کرنا چاہتے ہیں اگر میں آپ اپنی جو پرپوزل کو منسوخ کرنا چاہتا ہوں اس کو ریجیٹ کرنا چاہتا ہوں یار میں ٹھیک آپ میں نہیں بیچتا تو میں نے جب آپ کو پرپوزل جو بیجا ہے اس کو وہ جو خط ہے جو آپ کو اس خط کے ملنے سے تلے اگر میں آپ کو وہ فون کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے اگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یار میں نے وہ اپنا پرپوزل جو اگر کنسل کر دیا میں وہ نہیں بیچنا چاہتا ہوں منسو کرتا ہوں تو میری یہ اطلاع اس وقت مکمل ہوگی جب میری یہ بات منسو کی کے بعد آپ کے کان کے اندر پڑ جائے گی اور اس میں دوسری چیز اگر آپ میرے اس پرپوزل کو ریجیٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو ریجیٹ بھی کر سکتے ہیں بذریخات کر سکتے ہیں جب میرے علم کے اندر آئے گا تو آپ کے کمیونکیشن مکمل ہو جائے گی اور اس میں اس میں دو تین چیزیں ہیں جو سمجھنے کے اب میں نے جب آپ کو کہہ دیا کہ میں اپنا مکان بیجتے ہوں آپ کے کان کے اندر بات پڑ گی ایک تو یہ طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو خط لکھتی ہے جو کہ میں اپنا مکان بیجتے ہوں آپ نے وہ خط ریسیب کر کے پڑ لیا تو مکمل ہو جاتے ہیں اب اگر میں اپنا وہ پرپوزل جو ہے اس کو ریجیٹ کرتا ہوں تو آپ کو آپ میرا جو خط میں نے پرپوزل جو پرپوزل لیٹر جو آپ کو بھیجے ہے پرپوزل جو آپ کو بھیجے ہے اس کے ملنے سے پہلے اگر میں اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہوں بزریہ کال کرتا ہوں یا بزریہ برک ٹیلی گرام کرتا ہوں یا بزریہ ایس ایم ایس کرتا ہوں تو وہ مکمل ہو رہے گی اگر آپ میرا خط ملنے کے بعد اگر آپ سمجھ دیں کہ یار یہ مجھے ٹھیک نہیں ہے میں کر ہی نہیں سکتا یار تو آپ اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی ریجیکشن کی کمیونکیشن اس وقت مکمل ہوگی جب آپ کی ریجیکشن کی اطلاع مجھے موصول ہوگی اس کے بعد آ جاتی ہے سکشن فائیو سکشن فائیو کے اندر یہ ہے کہ ریوکیشن آف پرپوزل اب پرپوزل کو منسوخ کرنا اب میں نے آپ کو پرپوزل دیا کہ میں فلا مکان آپ کے اوپر بیچنا چاہتا ہوں اور آپ کو وہ میری شرائط پسند نہیں آتی جو میں نے پرپوزل کے اندر لکھی ہیں تو آپ اس میرے پرپوزل کو سٹیٹ فارورڈ ریجیٹ کر سکتے ہوگی آپ کے پسخت آ رہے ہیں آپ نہیں لینا چاہتے ہیں میں بی فورس تو آپ کو نہیں دے سکتا تو آپ ریجیٹ کر سکتے ہوگی اور آپ نے اگر ریجیٹ کرنا ہے تو آپ مجھے پھر خط لکھو گئے آپ کسی خط کے ذریعے کسی ٹیلی گرام کے ذریعے کسی میسج کے ذریعے یا کسی بھی طریقہ کسی جو مروجہ ہے اس مروجہ طریقہ کار کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے جب آپ اس کو ریجیٹ کر دیں گے اور وہ اطلاع مجھے مصول ہو جائے گی سیکشن چار کے تحت تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے میرے پرپوزل کو منسوخ کر دیا اور اور اس کے آپ اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ مجھے وہ اطلاع نہیں کرتے منسوخی کی تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے میرے پرپوزل کو ایک سیپٹ کر دیا اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چھے اب سیکشن چھے کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ منسوخی آپ کیسے کر سکتے ہیں یا منسوخی کیسے ہو سکتی ہے جب میں نے آپ کو پرپوزل دے دیا اب میرے پرپوزل کو آپ منسوخ کیسے کریں گے اس کو منسوخ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مجھے ٹیلی فون کریں گے آپ مجھے خط لکھیں گے کہ میں آپ کو مکان نہیں کرتا میں آپ کا پرپوزل منسوخ کرتا ہوں آپ نے مجھے خط لکھ دیا خط کے ذریعے بتا دیا ایس ایم ایس کے ذریعے بتا دیا کال کے ذریعے بتا دیا ٹیلی گرام کے ذریعے بتا دیا کہ میں آپ کا یہ پرپوزل ایکسیپٹ نہیں کر سکتا مجھے نہیں ضرورت میرے پاس مکانوں کے کمی نہیں ہے یا بہت مکان میں نہیں چاہتا یا میں نہیں لے تو میں خریدتا ہی نہیں ہوں ریجیکٹ کر دیتا ہوں دو کہ جب میں نے آپ کو کہا جی کہ آپ کوشش کریں گے دو مہینے کے اندر اندر مجھے جواب دیں اگر آپ نے لینا اور وہ دو مہینے گزر جاتے ہیں اور مجھے آپ جواب نہیں دیتے میرے پرپوزل کا جواب نہیں دیتے تو وہ یہ طریقہ ہے اس کو منصوب کرنے گا جب آپ مجھے جواب نہیں دیں گے تو میں سمجھوں گا دو مہینے کا ٹائم دیا تھا اور آپ نے مجھے جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرا مکان خریدنا ہی نہیں چاہتے لہذا آپ کی طرف سے یہ پرپوزل جو ہے وہ منصوب تصور ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ جب جو میں نے وہ آپ جو پرپوزل بھیجا اس کے اندر جو میں نے شرائط دکھی وہ شرائط آپ کو پسند نہیں آئی اور میں نے اس کے اندر قیمت دکھی پچیس لاکھ آپ کہتے ہیں یار پندرہ لاکھ کا تو سارے شہر نے بھیگتا ہے اس نے کیسے پچیس لاکھ کا دے دیا مجھے نہیں پسند یا آپ کہتے ہیں جی کہ یار یہ دائے بائیں یار اس کے آگے یار اس کے جو آگے گلی ہے وہ پتلی ہے گلی کے اندر گاڑی نہیں جا سکتی لایدہ میں نہیں خریدتا اس کے اندر جو جو شرائط دکھی ہوئی ہیں وہ شرائط مجھے پسند نہیں آتی یا ٹائم مجھے پسند نہیں آتا یا طریقہ کار پسند نہیں آتا اور ان طریقہ کار کا عہدہ بھی نہیں ہو سکتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی مجھے آپ کی شرائط کے اوپر یہ مکان خریدنا منظور نہیں ہے ہم میں نہ دیتے ہو یا اس کے اندر یہ نوکس ہے آپ منصوب کر سکتے ہو یا منصوب ہو جائے گا میرا پروپوزل اس کے بعد آ جاتا ہے جیس اپنا چار سب سیکشن چھے کی جو ہے سب سیکشن چار اس میں یہ ہے میں فاطرت عقل ہو جاتا ہوں میں مر جاتا ہوں یا میں انسانگ مائنڈ ہو جاتا ہوں سوری تو پھر یا آپ فاطرت عقل ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں یا کوئی ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے معایدہ جو ہے وہ قابل امن نہیں رہتا یا انفورسیبل بھائی لا نہیں رہتا تو یہ جو پروپوزل ہے یہ منصوب ہو سکتا ہے اور اس طریقے سے بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن سیون اب سیکشن سیون کے اندر کیا ہے سیکشن سیون کہتی ہے کہ ایکسپسن ایکسپٹنس مست بی ایبسلوٹ اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر میں نے آپ نے میں نے آپ کو پروپوزل دے دیا کہ میری یہ شرائط ہیں اور یہ میں مکان آپ کو بیچنا چاہتا ہوں تو آپ جو ہیں وہ میری وہ جتنی بھی وہ شرائطیں معایدہ ہیں یا پروپوزل کے اندر جو کنڈیشن ٹانز اینڈ کنڈیشن لکھی ہوئی ہیں ان کے مطابق میرے پروپوزل کو آپ بغیر کسی ہیلو حجت کے بغیر کسی شرط کے اب کنکولیسبلی ویڈاوٹ اینڈ کنڈیشن آپ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں من و ہن تسلیم کر لیتے ہیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے میرے پروپوزل کو ایکسپٹ کر لیا اور یہ ایکسپٹنس جو ہے یہ ایبسلوٹ ہے اگر اگر میں اس کو قبول کرتا ہوں اور مجھے تھوڑی بہت اس کے اندر وہ وہ تھوڑی بہت وہ کہتا ہوں یاا جس کے اندر اگر یہ یہ شک جو ہے اس کو یوں کر دیے جائے یا یہ اس کیموت کو یوں یہ مناسب ریٹ ہے اگر میں نے اس کی سوچos لاکھ اپر قیمت مقرر رکھی آپ کہتے ہوں نہیں یہ بائس لاکھ کی اس کیموت کے بنتی ہے تو اگر بائس لاکھ میں دیتے ہو تو الان قریب یا جو منا سے ٹائم دیا ہے ایک سات مینے کا آپ کہتے ہو نہیں ہی مجھے چار مائنی چاہیے چار مائنی دیتے ہو تو الان قریب اگر یا جو میں نے طریقہ کار لکھا ہوا ہے اگر آپ وہ طریقہ کار کہتے ہیں میں کہتے ہوں یا مجھے تین ایک ساتھ میں دیں آپ کہتے ہیں نہیں یا میں دو سال کی پیریڈ دس مصابی ایک ساتھ کے اندر آپ رقم پیمنٹ کروں گا اگر منظور ہے تو بیلنگوٹ تو یعنی کہ اگر میں اس طرح کے جو تھوڑی بہت وہ جو جو ہوتی ہیں موضوع یا طریقہ کار جو ایکسیپٹنس کا ہوتا ہے اس کو ایڈاپٹ کر کے اگر میں آپ کے پرپوزل کو ایکسیپٹ کرتا ہوں تو یہ ساتھ کے تحت اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے اور آپ کے میرے آپ میرے پرپوزل کو ایکسیپٹ کر سکتے ہو اگر مثال کے طور پر جو وہ جو میں نے شرائط دی ہیں اس کو اگر آپ کسی وہ انیس بیس کے فرق کے ساتھ اگر قبول کرتے ہو یا آپ مجھے کسی کو اوپر نیچے آنے ہونے کا قید دیتے ہو اگر جو آپ نے مجھے وہ بتایا ہے جو آپ مجھے شرائط بتاتی ہیں اس کے مطابق اگر میں سمجھتے ہوں کہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہے اور میں اس کے مطابق اپنا سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہوں کہ یا یہ ٹھیک ہے تو پھر وہ جو میری میں آپ کی ایکسیپٹنس کو جب قبول کر لیتا ہوں تو میں سمجھے جائے گا کہ ایکسیپٹنس مست بھی ایبسلوٹ کے ایکسیپٹنس جو ہے اس کو آپ نے قبول کر لیا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایڈ اب سیکشن ایڈ یہ ہے کہ اپنا ایکسیپٹنس بائی پرفارمنگ کنڈیشن اب اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی پرپوزل ہے میں آپ کو دیتا ہوں اور اس میں آپ کو اس سے کہتا ہوں کہ اگر آپ میں یہ مکان جو ہے یہ آپ کو بیچنا چاہتا ہوں اور یہ میرا مکان جو ہے میں آپ کو اس وقت بیچوں گا کہ اگر آپ میرے یہ ایک چھوٹی سی شرط ہے اگر مان لو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے دو لاکھر پہ ڈوانس دے دو کیونکہ میں نے فلان کرز فاکو دینے ہیں تو آپ باقی رقم جو ہے آپ کی شرط جو ہے اس کے مطابق جو آپ مناسب تیمت دیں گے تو میں آپ کو یہ پرپوزل دیتا ہوں اس کے اوپر آپ سوچیں اگر وہ بندہ مجھے دو لاکھر پہ دے دیتا ہے اور میرے باقی پرپوزل کے اوپر جو کانٹنٹس ہیں ان کو بھی مان لیتا ہے اور ایک دو شرط وہ اپنی منوان لیتا ہے تو تو اس کو کہا جائے گا کہ ایکسپٹنس بائی پر فارمنگ کنڈیشنز اب مسال کے طور پر میں نے کہا جی کہ مجھے دو لاکھر پہ کی ضرورت ہے میں مکان آپ کو بیچنا جاتا ہوں آپ مجھے دو لاکھر پہ ہر صورت ایڈوانس دوں کے کیونکہ میں نے کرز فاکو دینے یا بینک کا کرزہ دینا ہے یا جو بھی کرنا ہے یا میں نے کوئی فیس دینی ہے یا میں نے ٹیکس دینے ہے تو آپ کہتے ہو جی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے میں آپ کو دو لاکھر پہ دے دیتا ہوں لیکن یہ باقی بات جو آپ کو میں نے پچیس لاکھر پہ جو آپ کہہ رہے ہو یہ باقی تیس لاکھ جائے وہ میں انسٹالمنٹ میں دوں گا یا چھ مہینے کے مدد کے اندر دوں گا یا ایسی دوں گا تو ہم ایک دوسری قطع وہ جو تیہ کر لیتے ہیں ایگریمنٹ کی جو شرائط وہ تیہ کر ریتی ہیں اور ایک دوسری کے بعد مان لیتے ہیں اور اس کے بعد کنٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں تو کہا جائے گا ایکسیپٹنس بائی پرفارمنگ کنڈیشن یعنی کہ آپ نے جو میرا جو پرپوزل ہے اس کو میری کنڈیشن کے مطابق یا میں آپ کے کنڈیشن کے مطابق جب ایکسیپٹ کروں گا تو کہا جائے گا ایکسیپٹنس بائی پرفارمنگ کنڈیشن اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن نائن اب سیکشن نائن یہ ہے کہ پرامیسز ایکسپریس اور امپلائیڈ اب اس میں یہ ہے کہ جب کوئی پرامیس سے مطالق کوئی پرپوزل یا اس کا ایکسیپٹنس کا اظہار الفاظ میں کیا جائے تو ایسا کہا جائے گا کہ یہ ایکسپریس ہے اگر اظہار الفاظ کے لیے ذریعے نہ کیا جائے تو کہا جائے گا کہ یہ امپلائیڈ ہے مثال کے طور پر مثال اس کے یہ ہے کہ آپ کسی بینک سے کرز لیتے ہیں اور کرز اور انہوں نے جو پرپوزل آپ سے کوئی سائن کرواتے ہیں یا دستات کرواتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے کافی ساری شرائط دیکھی ہوئی ہیں اگر وہ آپ بوقت سائننگ ان کے اوپر ایجیٹیٹ نہیں کرتے ان شرائط کے اوپر تو کیا سمجھا جائے گا کہ آپ نے اس کو مان لیا یعنی کہ آپ نے جزوی اظہار کر دیا یعنی کہ امپلائیڈ آپ نے اظہار کر دیا امپلائیڈیلی اور اگر آپ اس کے اوپر ایجیٹیٹ کرتے ہیں ان کے شرائط کے اوپر جو ایک دو شرائط ہیں ان کے اوپر ایجیٹیٹ کر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر ایکس پریس کیا مطلب کہ میں اور آپ آپ اس میں کوئی ایگریمنٹ جو ہیں وہ تیہ کرتے ہیں کوئی معاملہ تیہ کرتے ہیں کوئی معاملہ تیہ کرتے ہیں کسی مکان کو بیچنے کا کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں ابھی کانٹریکٹ سائن نہیں ہوا صرف معاملہ طے کرتے ہیں آپ اس میں بات چیت کر رہے ہیں مکان بیچنے کی ایگریمنٹ کر رہے ہیں ہم بات چیت کر رہے ہیں اس کے اندر میں آپ سے کہتا ہوں جی کہ میرے مکان کے اندر گیس نہیں لگی اور اس کا اتنا پروپرٹی ٹیکس بکایا ہے تو آپ میری اس بات کو نظر انداز کر رہتے ہیں تو اس سے کیا مطلب لیا جائے گا کہ آپ نے میری یہ جو جو انہوں نے آپ کو میں نے اس کے لیکونس بتائی ہیں جو یہ شرائط بتائی ہیں یہ آپ نے ان کو مانوی طور پر یا آپ نے ان کو ان کو ایکسپٹ کر لیا اگر آپ میری ان دو شرائط کے اوپر ایجیٹیٹ کرتی ہیں تو کہا جائے گا اور آپ کہتے ہیں نہیں آپ نے گیس لگوا کے دن ہی ہے تو یہ جو آپ کا ایجیٹیشن ہوگا یہ ایکسپریس کی زمرے کے اندر آتا ہے یعنی کہ یہ جو پرامیسز ہوتی ہیں یہ ایمپلائیڈ بھی ہو سکتی ہیں اور ایکسپریس بھی ہو سکتی ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا کہ دوستوں کو شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سسکرائب کریں اور اگر آپ کو کوئی کوئیسن ہے کوئی کیوری ہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں آپ بوابط مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کیانے تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ بشیگوردار